السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اندر بلوگ اور جناب آج کی اس سپیشل ویڈیو کے اندر ہم جو ہے وہ آپ کو سیر کروانے والے ہیں ایک بہت خوبصورت موٹروے کی جو میرے حساب سے پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں اس کی جو ہے وہ سب سے بہترین اور خوبصورت موٹروے ہے تو آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں جناب لاہور ٹو سیالکورٹ موٹروے پہ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت جو ہے میں گائیڈ بھی کروں گا اور بتاؤں گا بھی صحیح کہ یہ کیوں جو ہے سب سے جو ہے وہ خوبصورت ترین موٹروے ہے تو چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کے علاقے سو ہیئر وی آر بیسکلی ہمارے پاس لاہور ٹو سیالکورٹ جو موٹروے ہے اس پر اس کیو پر جانے کے لئے مارے پاس جو اڑھوٹس ہے ایک لاہور کا رنگ روڈ ہے اور سیکنڈ جو ہمارے پاس اپشن ہے وہ جو ہے وہ پرانی موٹروے ہے لاہور ٹو اسلامباد موٹروے جس کو ایم ون موٹروے کرتے ہیں اور لاہور ٹو سیالکورٹ موٹروے ہے اس کو ایم ون ون کرتے ہیں یعنی کہ ایم الیون تو اگر آپ نے جانا ہو ایم ون کے ذریعے سے یعنی کہ لاہور ٹو اسلامباد موٹروے کے ذریعے سے تو جناب آپ نے جو ہے وہ کالا شکاگو انٹرچینج جو ہے اسے ایکزٹ کرنا ہے پھر جناب آپ جا سکتے ہیں ایم ون ون یعنی کہ لاہور ٹو سیالکورٹ موٹروے کی جانب لیکن اگر آپ نے یوز کرنا ہو رنگ روڈ کو جیسا کہ ہم ابھی یوز کر رہے ہیں تو آپ جناب اگر آ رہے ہیں کلنال روڈ والی سائٹ سے تو آپ نے ہربنز پورا انٹرچینج سے انٹر ہونا ہے اور ایگزٹ آپ نے کرنا ہے جناب شالیمار باکنٹ جو شالیمار سوری شالیمار کی طرف جو ایگزٹ ہونا ہے اس کے بعد ایک ایگزٹ آئے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ انڈیکیٹر یا آپ کو کہہ لیں بورڈ وغیرہ منشن ہوتا ہے کہ لاہور ٹوسی آلپورڈ مٹروی کا تو آپ نے وہاں سے ایگزٹ کر جانا ہے تو ابھی جہاں ہم رنگ روڈ پر جا رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ رنگ روڈ جو میں آپ کو گائیڈ کروں گا وہ ساری جو گائیڈنس ہوگی وہ رنگ روڈ کے حوالے سے ہوگی تو چلتے ہیں اب آگے کی جانے پر اور ابھی جناب ہم جو رنگ روڈ اور جو موٹروی ہے سالکورٹ موٹروی ہے لاہور کی سالکورٹ موٹروی ہے اس کے درمیان ایک جو کنیکٹڈ روڈ ہے یا کنیکٹنگ روڈ آپ اس کو کہہ لیں اس کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے اور یہ جناب لاہور کا اسٹرن بائی پاس ہے تول پلازا اور یہ بیک سے ویو ہے اس کنیکٹنگ روڈ کا اور اس کے بعد ناب ہم ابھی راوی ریور کی اوپر سے ایک بریج ہے اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو راوی ریور ہے یہ انڈیا سے کس طریقے سے جاتا ہے اور پھر انڈیا ہمیں واپس سالا جانتا ہے نہیں نہیں ہمیں واپس نہیں جانتا جانتا ہے میں ہمیں تھے ڈیا جو آنے انڈیا جانتا ہے آپ کو ہمیں سالکوٹ اور ناروال کے حوالے سے انکل کو گائٹ کرنا ہے ایک سیالکوٹ ایک کنارو والے کالا شاہ کا کچھ دارا ہاں سی سی تا جانا اور یہاں جناب جو کنیکٹنگ روڈ ہے رنگ روڈ سے سیالکوٹ ایم الیون موٹروے تک کا وہ جو اس کا ختم ہوتا ہے اور یہاں سے موٹروے ایم الیون کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں سے جناب اس خوبصورتی اس گرنری کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس موٹروے کو پہلا نمبر دیا ہے میدانی داخلوں کی موٹروے اس کے حدود جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت لیلہاتے کھیتیں کھیتوں میں جو ہے وہ پانی کھڑا ہے کیونکہ منجی یعنی کہ چاول کی کاس جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہ رہا جناب فرنٹ ویو میں اپنی سیٹ چینج کر کے ویڈیو بنانے کے لیے خاص طور پر جناب اگلی سیٹ پہ جو ہے وہ آگیا چکا اور یہ دیکھیں جناب سائٹ ویو سے کتنا خوبصورت بیو آ رہا ہے یہاں سے ایک گرین بیلٹ کا موسیقی موسیقی کھیتوں میں پانی ہی پانی ہے یعنی اس ایڈیا کے اندر جائے وہ پانی کی بہت فراوانی ہے موسیقی موسیقی اور یہ رہا جناب سیالکورٹ پسرور اور گجرانوالا کا بورڈ یعنی گجرانوالا 15 کلومیٹر 28 کلومیٹر پسرور اور یہاں سے سیالکورٹ جائے وہ 48 کلومیٹر اور کیا ہی خوبصورت اور یہ ہیں وہ سینج جس کی وجہ سے میں اس موٹروے کو سب سے جو ہے وہ ہائی ریڈ کرتا ہوں دیکھیں جناب کیا خوبصورت سینج ہے اور یہاں سے جناب اگر آپ نے ڈسکا جانا ہو یہ اوکیس سیالکورٹ سے پہلے آتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ لیفٹ جانا ہے سمڈے آل اور سیالکورٹ جانا ہو تو جناب آپ نے جو ہے وہ سٹریٹ سیدھا ہی جانا ہے جیسا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور سمڈے آل جو ہے وہ انڈ پوائنٹ ہے لاہور ٹو سیالکورٹ موٹروڈ کا ہمارے ساتھ پہلی دفعانے والے درائیور انکل ہمیشہ کی طرح ڈاؤٹ میں ہی رہے کہ غلط ہم جا رہے ہیں میرا کالے آپ پاپیا نکل گیا ہے سیالکورٹ لگا ہے ہاں 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 سمڈے آل ہاں 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 اور یہاں پہ آپ بورڈ جو پڑھ سکتے ہیں سمڈیال جانا ہو تو آپ ایفٹ منڈا ہے اور سیالکورٹ ائرپورٹ کی جانے اور کھاریاں کا راستہ جو یہاں پہ باندھا ہے روڈ کی ہائٹ دیکھ کر آپ کو انزازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے وہ موٹروک اختام ہوتا ہے اور ہم سمڈیال میں جو ہے وہ انٹر ہو چکے ہیں ہیڈ منالا سے نکالے جانے والی نیر سے گزرتے ہوئے اس کے بعد جناب ہم جو پروجیکٹ کے دنوں کا ہمارا فیورٹ کھابا تھا خالد روٹل اس کی اوپر گئے وہاں سے کھانا کھایا اور پھر جناب ہم ائرپورٹ کی جانے بھی گئے اپنا کام مکمل کیا وہاں سے اور پھر واپسی کی راکھ تیار کرتے ہوئے لاہور ٹو شالکورٹ موٹروک اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ گمزن ہو گئے اور اب شالکورٹ والی سائیڈ سے ٹول پلازز سے موٹروک اوپر ہم انٹر ہو رہے ہیں اور یہ رہے جناب خوبصورت سینز جو نہر میں نے آپ کو دکھائی تھی جاتے وقت واپسی کو پر اس کے جو ہے وہ خوبصورت مناظر انجوائے کریں ہاں ہے ہاں ہے کیا بات ہے شروع میں میں نے جو آپ کو ہریالی دکھائی اور یہ جو نہر کے ساتھ خوبصورت جو لیلہ ہاتے درخت ہیں اور سمزہ ہے اس کی وجہ سے جناب میں نے اس کو بہت زیادہ ہائیلی ریڈ کیا ہے اس موٹروک کو اور اگر آپ نے جو ہے وہ زمینی علاقے اور جو میدانی علاقے کہہ لیں سوری میدانی علاقے بہتر رہے گا اس کو کنسیڈر کریں تو پہاڑی علاقے کنسیڈر نہ کریں بہتر کی یعنی علاقے کنسیڈر کریں بہتر سوڈر کریں بہتر کنسیڈر کریں بہتر موسیقی 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 سفر تو ہمارا بہت باقی ہے بھی موسیقی 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 موسیقی